الکم بیک نو مائی کے روز جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کو شاید اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے بیک فائر کرے گا باؤنس بیک کرے گا یا آلٹی میٹلی ریاکشن آئے گا شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب خود کو پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کر رہے ہیں آج بھی دو وکٹے گری ہیں ایک ملک امین اسلم کی ہے جو وزیراعظم کے سابق وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی تھے اور محولیات کے اوپر بہت کام کیا تھا دوسری وکٹ گری ہے ڈاکٹر امجد کی جو ایڈیشنل سیکرٹری اطلاع تھے دوروں کے بعد آج ملتان سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی مضمتی بیانات جاری کی ہیں ایک پریس کانفرنس ملتان سے بھی دیکھنے میں آئی وہ کیا تھی ذرا اس کی ایک جلق آپ کے سابقے رکھتا ہے نو مائی کو جو حادثہ میں اسے حادثہ کہوں گا پیش آیا پاکستان کے ساتھ آرمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں نو مائی کو جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ریاست اس کے بعد سیاست اگر ریاست ہے تو پھر سیاست ہے یہ جو بدترین واقعہ ہوا ہے اس کی ہم سب پرزور مضمت کرتے ہیں اب ان سب رہنماؤں میں اسے سب سے ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ بیرستر علی زفر کہہ کہ وہ عبران خان کے وکیل بھی ہیں ان کے کیسز کو عدالت میں کنٹیسٹ بھی کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں نو مائی کے واقعات سے مطالق ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ جنا ہاؤز کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں کسی بھی پبلک پروپٹی کو ایک لائٹ کو بھی نوٹنا میرے حیال سے بلکل غلط ہے آپ پیسٹ کو ایک طرح سے اپنی رائٹ کو آپ نفی کر رہے ہیں یہ بات آپ نے خان صاحب سے بھی کہی میں نے بلکل دھارک میں نے بہت بڑا اس پر کلیر ہوں مجھے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں اب بیرستر علی زفر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہیں اب خان صاحب کی کیا دو رائے ہیں کیوں روش خطیار کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان واقعات کی مضمت کرنا ہی کافی ہوگا کیا صرف مضمت کرنے سے ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا جسٹفائے ہو سکے گا کیا صرف مضمت سے ریاستی املاک اور ہمارے جاؤ جلال کی نشانیاں واپس مل سکیں گی جس کو رعونت کے ساتھ برباد کیا گیا یا پھر ان واقعات میں شامل افراد کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جس کا ذکر منحرف رانوما پی ٹی آئے فیصل وارڈا کر رہا ہے ابھی تو تحریک انصاف بدقسمتی سے بدنصیبی سے دوسری ایمکیم بننے جاری بلکہ وہاں تک کونچ گئی جو ایمکیم پاکستان اور ایمکیم لنڈن ہوا تھا اس دورائے پہ تو عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کو لے آئے ہیں کہ یہ جو بغیرت ہیں بچوں کو باؤ بہن بیٹیوں کو غریبوں کو گمراہ کیا ہے اور گمراہی کے طور پر آگ لگوای ہے ان بغیرتوں کو کڑی سے کڑی سزا ایسی دی جائے کہ جو عبرت کا نشان بنے اور کوئی بھی آدمی کسی معصوم بچے بچیوں سے قوم کی نہ کھیل سکے فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف دوسری ایمکیم بننے جاری ہے کیا واقعی پی ٹی آئی بین ہوگی کل ادم قرار دے دی جائے گی بات کریں گے اس وقت مشیر برائے قانونی امور جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے خاص طور پر ساوک سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طور پر بھی کام کرتے رہے کور دلچال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کور دلچال صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے آج نگرہ وزیراعالہ پنجاب کی سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور بتائیے جارہا ہے کہ شواہد سامنے رکھے گئے ہیں کہ کس طرح دہشتگرد اس سارے واقعات کے اندر ملاوث تھے کیا پی ٹی آئی کو بین کرنے کی تیاری نہیں ہے سوری طور پر دلچالی کاردن پرام دینے کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ آئین کی آٹھ اگر سترہ کہتا ہے کسی جماعت کو بھی کاردن پرام دے سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ دہشتگردی میں ملاوث ہیں یا فارڈ فنڈے میں ملاوث ہیں یا ان کی جو جو ان کی پارٹی کی سرگرمی جو ہیں وہ بہت بشمل کا ناصر پر بشمل ہو چکی ہے تو ایسی پارٹی کے بارے میں وفاقی حکومت جو ہے وہ اس پارٹی کو کاردن پرام دے سکتی ہے اور اسی آئین کے آٹھ اگر سترہ کے دہت تو پھر حکومت پاکستان کو وفاقی حکومت کو ولاد دیتا حالیٰ کو سیبرم پورٹ پاکستان میں جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنا مطلب ہے پاکستان جو ہی اس کو ریفرنس کو مندور کر لیتی ہے یا اس کو تصدیق کر دیتی ہے یا حکومت کے موقع کو تصدیق کر لیتی ہے تو صورت وہ پارٹی کا نظر پرام دی جا سکتی ہے اور جو ہی وہ پارٹی کا نظر پرام دی جائے گی اس کے تمام فرمیس امیلی سبائیس امیلی تمام امران بماش بشمول سینٹ وہ جو ہیں وہ کاردن پر جائیں گے پارٹی کے دفاع تک پر جو ہے حکومت پاکستان ہے اس کو سیز کر دے گیس اور تمام بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی تمام سیز کر دی جائیں وہ تمام فیشنری سپروں پر پاکستان کے فیشنے آرے کے بعد ہوتے ہیں اور جب کسی جماعت کو آپ کاردن پر آر دیں یہ تمام آئینے اور کامل ذمہ داری جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی ہے وفاقی حکومت کسی جماعت کو بھی کاردن پر آر دے سکتی ہے اب جو مجودہ سوکر حال کی ہے جب پورے ملت میں آر لگائی گئی ہے اور ہماری آسکری تنظیبات پر حملہ دی گئے ہیں اس پر بھی حکومت پاکستان ہے وہ بھی کوئی راست قدم اٹھا سکتی ہے اور میں نے کل خود مجھے بڑا خصوص سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کل میں گیا میں نے جنہ ہاؤس دیکھا ہے کمانڈر ہاؤس دیکھا ہے تو جس ہندہ سے تباہ برباد کیا ہے نظریاتش کیا گیا ہے مسجد بھی انجلات راہ کرتی جو اندر مسجد تھی تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد احمد مالک کا وہ جہاں جو پاکستان کی بہت سلامتی کی علامت تھا اس کو بھی نظریاتش کرتی ہے بلکل قابل مذہبت ہے کور دلشاہ صاحب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے نام اور لوگوں کے ساتھ ریجسٹر ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو انتخابی نشان اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ریجسٹر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا نیم اور تمام کا وائف الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے اور کیا یہ خبریں کہ حکومت پجاب نے انفرمیشن شیئر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ یہ خبریں درست نہیں ہیں نہیں مجھے اس کے بارے میں تو علم نہیں ہیں لیکن برہات چونکہ بہرحال یہ آپس میں ایڈمیسٹر ہوتا ہے فیصلی حکومت کے حکومت کے درمیان حکومت کے درمیان غلق کی مشاہبت کی گئی ہے وفاقی حکومت کی آئینی رکانی ذمہ داری ہے اور آئینی وفاقی حکومت بھی اس پر قدم اٹھانے کی مجاز ہے لیکن باقیت اگر کسی طریقہ سے مشاورت ہو سکتی ہے یہ مشاورت ہو جائے گی تو کل ادا معاملہ ہوتا ہے لیکن آئینی طور کی اختیارات وہ وفاقی حکومت کے تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے سوچ بیچار ہو رہی ہے کیا سوال آپ کا کنسرنڈ کورٹرز کے اندر تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے سوچ بیچار ہو رہی ہے نہیں اس کے بارے وفاقی حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے یہ وفاقی حکومت کا مینڈیٹ ہوتا ہے سوال آپ کا انیلیسس کیا ہے کوور دلشار صاحب مطلب پہلے بھی آج سے ماضی میں بھی پولٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی ٹوٹی تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے ایک نئی جواد نکالی گئی نون لیگ کے اندر سے بھی یعنی پولٹیک پھر خاص طور پر ایمکی ایم کا حوالہ دیا جاتا ہے ریسٹی تحریک لبیک پاکستان کو قرادم قرار دیا گیا ماضی بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پھر نیشنل پارٹی کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کیا ایڈ اس پوائنٹ ان ٹائم پولٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو کلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ اس کو بین قرار دے دیا جائے تحریک انصاف کو قرادم قرار دینے کا دفعہ کی قومت کا ہمینی ڈیٹل لیکن تحریک انصاف وہ ویسے ٹوٹ کھوٹ گئی ہے تحریک انصاف کے بڑی بڑی اہم شہدشات جو ہیں وہ اس سے علیہ دی اختیار کر رہے ہیں اس کے بعد پارٹی کے اندر اندشار پیدا ہو گیا ہے اور اندر کے اندر پارٹی بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو جیسے انداز سے پالیسی اختیار کی گئی ہے تو وہ خود ہی پارٹی کے روز جو ہے ساتھ ہی پاس ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو یہ خود ہے خود پر خود پر کوئی نئی پارٹی بڑھ سکتی ہے تو ہنی الیکشن میں وہ بھی ایک تنٹیپ نگانے پر صدا دے سکتا ہے اور پارٹی کی چیل پرشی بڑھانے کے بارے میں یہ آئیم بھی کیس دے سماعت ہے کہ چونکہ یہ نہیل پارٹی جا چکے ہیں تو الیکشن میں پاکستان آرٹیکل سیسٹی تھرین ون کے تو اسی لحاظ سے ان کو جو پارٹی کی سرپرائز بھی برطہ پر آیا جائے پر سب نوش کی رہے گی تو ہائی پورٹ میں بھی کیس دے سماعت ہے اور کئی معاملات میں الیکشن پاکستان کو فارن فنڈی کیس میں ان کو جو ہے ان کی پارٹی کا واپس دے سکتا ہے یہ تمام اختیارات وہ الیکشن میں پاکستان کے پاس ہیں آئندر اکرانی دور پر لیکن ہماری حتیالتوں نے الیکشن کے مشکل کا محبوظ کیا ہونے جب ہی الیکشن میں پاکستان فیصلہ کرتا ہے تو ایک بارے لے ہوئے کوئی معاملہ نہیں ان کو جو ہے الیکشن پاکستان کے فیصلے کو کوکر اپنا قادر قرآن دی دیتے ہیں یا سسپنڈ کر دیتے ہیں